سوشل میڈیا کے دوستو السلام علیکم دوستو ویلکم بیک تو ٹیز ایڈ الیکٹریک دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ چینج اوور لگانا سیکھیں گے ٹھیک ہے کہ دو میٹروں کا چینج اوور کس طریقے سے لگایا جاتا ہے اس کے لیے یہ ہم جو ہے یہ دیکھیں یہ فور ایم ایم کی وائر استعمال کریں گے ٹھیک ہے دوستو چینج اوور لگانے کے لیے ہم جو ہے نا سب سے پہلے اس کے یہ دیکھیں نشان لگایا کہ سراہ کر لیں گے ٹھیک ہے دیکھیں دوستو تو دوستو اس کے لیے جو ہے ہم فور ایم ایم کی کیبل استعمال کریں گے تاکہ گھر کا جو لوڈ ہے وہ آسانی کے ساتھ کیبل اٹھا سکے ٹھیک ہے دوستو اور دوستو چینج اوور آپ کسی بھی دو کنیکشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں فار ایزمپل دو میٹروں کا لگا سکتے ہیں یا ایک میٹر اور جنیٹر کا لگا سکتے ہیں یا ایک میٹر اور یو پی ایس کا لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ depend کرتا ہے آپ کے اوپر کے آپ نے کس چیز کلگانا ہے ٹھیک ہے دوستو تو اب ہم بڑھتے ہیں connection کی طرف اور سیکھتے ہیں کہ connection اس کے کس طریقے سے کیے جاتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو اس میں یہ جو ہے آپ کو نظر آرہا ہوگا handle ٹھیک ہے یہ نیچے دو point ہوتے ہیں دوستو یہ دیکھیں یہ جو دو point ہے نا یہ جو خالی ہے اس کے اوپر آپ نے جو ہے نا میٹر کے connection کر دینے ہیں اور یہ جو دو connection اکٹھے ہیں نا دوستو یہ جو جس میں یہ cross پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ دو connection جو ہے نا وہ ہوتے ہیں load کے ہمارے گھر کا load ہوتا ہے جو ٹھیک ہے اور جو اوپر نیچے دونوں side پہ یہ خالی point ہوتے ہیں نا یہ دوستو ہمارے میٹر کے connection ہوتے ہیں یہ ایک side پہ میٹر کا connection کر لے بندہ اور دوسری side پہ جو ہے وہ آپ generator کا کر سکتے ہیں یا ups کا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو یہ دیکھیں یہ connection ہمارا جو ہے ایک میٹر کے ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اب ہم جو ہے نا دوستو وہ دوسرے میٹر کے connection کریں گے اور جو ہے ہمارے گھر کا load اس کے connection کریں گے دوستو ٹھیک ہے یہ دیکھیں دوستو اس کے لئے ہم نے 4mm کی wire جو ہے نا وہ استعمال کرنی ہے یا 4mm یا 6mm وہ آپ کے load کے حساب سے ہے ٹھیک ہے اور اس کے حساب سے بھی ہے کہ آپ کا change over کتنی دور لگتا ہے میٹر سے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں دوستو اب ہم جو ہے نا یہ دیکھیں دوسرے میٹر کے connection کرنے والے ہیں یہ ہمارے دوسرے میٹر کے connection ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے ٹھیک ہے اگر تو سمجھ کے connection کیے جائیں تو آسانی سے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں دوستو اب ہم اپنے گھر کے load کے connection کریں گے اس connection کرتے وقت دوستو صرف ایک بات کا خاص کیا رکھنا ہے کہ first meter کے connection آپ نے جس طرح سے کرنے ہیں اسی طرح second meter کے کرنے ہیں اور اسی طریقے سے آپ نے گھر کے load کے کرنے ہیں for example یہ دیکھیں نیچے والے میٹر کی neutral جو ہے وہ left side پہ لگائی ہوئی ہے تو آپ نے اوپر والے میٹر کی neutral بھی left side پہ لگانی ہے اور جو load ہے ہمارا گھر کا اس کی neutral بھی آپ نے left side پہ لگانی ہے اور output کا جو ہمارا یہ face ہے ٹھیک ہے اس کی آپ نے جو ہے جو رائیڈ وائر ہے یہ آپ نے right side پہ لگانی ہے تو میٹر کی بھی اور load کی بھی آپ نے right side پہ لگانی ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ دیکھیں یہ آپ کے نظر آ رہا ہوگا یہ کوئی مشکل کا آپ نہیں ہے آپ خود بھی کہہ سکتے ہیں دوستو جی تو دوستو یہ دیکھیں یہ ہماری neutral ہے ایک میٹر کی اور یہ اس کا face ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اسی طریقے سے اوپر والے میٹر کی neutral اوپر والے میٹر کا face ٹھیک ہے یہ جو ہوتی ہے ہمارا ہینڈل کی سٹیپی ہے اسے cross کے ساتھ جوڑتی ہے اور ہمارا connection آن ہو جاتا ہے تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور اگر میرے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولئے گا اللہ حافظ دوستو آپنا بہت سارا کیار رکھئے گا